م اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سابیں امید کہیں کہ آپ سب اپنے گروں میں ہشہ عباد ہوں گے الحمدللہ سہ میں بھی ٹھیک ہو سب سے پہلے آپ میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کا دیں اور میرے چینل کو اگر ابھی تجھ سبسکرائب نہیں کچھا تو پلیز کر دیں اچھا جی یہ ویکنڈ کا ویڈاگ ہے جب میں صبح کچن میں آئی تو دیکھا کہ یہ میرا پلانٹ جو ونڈو میں پڑا ہوتا ہے اس کے لیوز کافی زیادہ ییلو ہوئے تھے حالانکہ دو تین دن پہلے یہ بلکل ٹھیک تھا لیکن اقدام اس کے لیوز کافی زیادہ درائے ہو گئے تھے تو میں نے کہا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے میں اس کے لیوز جو ہے نا وہ اتار دوں جو ییلو ہو گئے ہوئے ہیں تو بس اس کے بعد میں نے اس کے لیوز سارے جو تھے وہ اتار دیا تھے اور پھر میں نے اس کو پانی ڈال دیا تھا ساتھ ہی پلانٹ فوڈ ملتا ہے وہ میں نے اس کو ڈال دیا تھا تو اس کے بعد دوبارہ میں نے اس کو ونڈو میں رکھ دیا تھا تو بس ان سب کاموں سے فارق ہو کہ میں ناشتے بنانے کی تیاری کرنے لگی تھی تو آج میں ناشتے میں سوچی تھی کہ کچھ ڈیفرنٹ بنا لوں ویسے تو ویکنڈ پہ ہمارے گھر میں جو ہے ناشتے میں پراتھا ہی بنتا ہے لیکن میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے ناشتہ تو آج میں ناشتے میں کلپ سینڈویچ بناوں گی جس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ ایگ بوائلر میں اینگ سپوائل کر لوں گی تو یہاں پہ میں چھوئے انڈے جو ہے نا اس میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی اس میں اتنا پانی شامل کر دیا تھا کہ یہ فول بوائل ہو جائے میں ان کو فولی بوائل کر لوں گی ساتھ ہی میں فرنٹ ٹوز بنا لوں گی تو جس کے لیے میں سب سے پہلے انڈا لے کے اس کو بیٹ کر رہی ہوں اور پھر میں اس میں چینی کو شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی تھوڑا سا دودھ جو ہے نا ہوایڈ کر دوں گی میں کلپ سینڈ کے ساتھ فرنٹ ٹوز بنا رہی ہوں میں نے کہا نمکین کے ساتھ تھوڑا سا چلے میٹھا ہو جائے گا تو بھی میں نے یہاں پہ فرنٹ ٹوز جو ہے وہ ریڈی کر لیے تھے میں نے کہا چکن ٹکپ نایا تھا تو وہ بچ گیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اسے لیفٹوز چکن سے کلپ سینڈویچ بنا لیتی ہوں تو یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی بھی چکن بچ چاہے تو آپ اس کے ساتھ کلپ سینڈویچ ریڈی کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہمیں ویس نہیں کرنی چاہیے اس کو اسی طرح یوز کر لینا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہاں پہ میرے ایکس جو ہیں وہ بائل ہو گئے ہیں اور یہ جو تھا چکن لیفٹوز وہ یہ تھا اور یہ ایکس بائل ہو گئے اب میں اس میں جو ہے نا چکن میں ایکس شامل کر دوں گی اور ان کو میچ کر لوں گی پھر میں نے اس میں تھوڑی سی منیز دو چمچ جو ہے وہ شامل کر دی تھی ساتھ اس میں ایک چمچ ٹوٹ نمک اور کالی میں شامل کر دوں گی آپ اس مکسچر کو بنا کے دو تین دن کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر بریڈ کی سلائسز پر لگا کے ان کو بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ویسے کا ویسے ان کا ٹیس دے گا بلکو نہیں چینج ہوگا تو بس میری فرینڈ ٹوز بھی ریڈی ہو گئے تھی اور ادھر میں نے بریڈ کی سلائسز کو ٹوز کر لیا تھا اور اب ان کی اوپر میں یہ جو ہے سپریٹ لگا دوں گی یہ بچوں کے لیے بہت ہیلتھی ناشتہ اسے بہنے بچے ایک بھی کھا لیتے ہیں اور اس میں چکن بھی ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت زیادہ ہیلتھی ہے تو یہ میرا یمی سا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا فرینڈ ٹوز اور کلپ سینڈوچ تو یہاں اب میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی میں ناشتے میں برون برڈ لیتی ہوں اور میں اپنے لیے ایک فرینڈ ٹوز ریڈی کر رہی تھی اور ساتھ میں نے اپنے لیے چائے بنا لی تھی میں کیٹل والی چائے پیتی ہوں میں سے دودھ پتی پینی جاتی مجھ لگتا ہے کہ اس کو پی کے کافی جیسے ہیوی سا فیل ہوتا ہے میں بہت زیادہ چائے کی شکیئنی میں بس ناشتے میں چائے پیتی ہوں تو بس یہاں بھی میرا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے اپنا ناشتہ فینش کی اور اس کے بعد باقی سارے کام کیے تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سارا کچھ ٹائڈی کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو فوٹبال کلب لے گئی تھی ہم کافی جلدی چلے گئے تھے تو یہاں بلکل حالی تھا ابھی کوئی بھی نہیں آیا وہاں تھا یہ فوٹبال پیچھ ہے یہاں اکثر میرے بچے فوٹبال کھیلنے آ جاتے ہیں یہ دو گینڈے کا سیشن ہوتا ہے پہلے وہ بچوں کو وارم اپ کرتے ہیں اور بھی کھلاتے ہیں فوٹبال بھی بچوں کے لئے اچھی ایکسرسائز ہے اور بچے اس طرح انجوائے بھی کھا لیتے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں جم چلی گئی تھی جم بھی اسی فوٹبال کلاب کی اندر ہی ہے میں کبھی کبھی جم آ جاتی ہوں ویسے تو بچوں کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جم کر سکوں لیکن جب کبھی بچوں کو فوٹبال چھوڑنے آتی ہوں تو یہاں پہ آ جاتی ہوں اس طرح ٹائم میرا بھی اچھا سپینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں گئے گئے تو بچوں کا آج بہت زیادہ کھانے کو دل کار رہا تھا یہاں سکار یوکی میں کافی اچھی جو ہے نا کون ہوتی ہیں میٹھی سی ہوتی ہیں یہ تو میں ان کو اگر بائل کروں تو مجھے لگتے کہ ان کی مٹھاس ہتم ہو گئی ہے تو میں پھر ان کو بائل نہیں کرتی میں ان کو مائکرو ویون میں رکھ کے بنا لیتی ہوں تو یہ بہت اچھی جیسے سوفٹ بنتی ہے تو بس میں نے ان کو سمپل دو لیا تھا تو پھر ان کو ڈرائی کر لیا تھا اور میں اس کو تین میٹ کیلئے جو نا لگا دوں گی جیسے اس کو پر ڈکن دے کہ تین میٹ کیلئے میں نے اس کو لگا دیا تھا اور تین میٹ کے بعد پھر میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی تھی اور پھر تین میٹ جو ہے نا مائکرو ویون کو پھر رون کا دیا تھا یعنی کہ ٹوٹل چھ منٹ لگے تھے تو اس کے بعد میں نے چھولی کے اوپر ان کو ایسے مطلب لگا کے نا تو ان کو چھولی کے اوپر تھوڑا سا کلر دے دیا تھا مطلب سموکی سا تھوڑا سا ان کا ٹیسٹ آ جائے تو پھر آپ اس کے اوپر میرے بچے تو صرف بٹر لگا کھاتے ہیں آپ اس کے اوپر لیمن نمک چارٹ من سالہ لگا کے کھائیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور بہت ایزیلی بن بھی جاتی ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کے بعد پھر میں نے لنچ کی تیاری شروع کر دی تھی اور لنچ میں میں آج گاجے مطر آلو بناوں گی تو اس کے لئے میں نے گاجے لے لی تھی تو میں یہاں پہ گاجےوں کو پیل کر رہی ہوں اس کے بعد میں ان کو اچھی طرح واش کر لوں گی اور ان کو گول گول جو انا کاٹ لوں گی تو یہاں پہ میں نے گاجےوں کو کاٹ لیا تھا یہاں پہ جو پاکستانی گاجے وہ بھی ملتی ہیں لیکن میں یہ والی یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ گاجےوں کو ان کو تھوڑا سا گلے میں ٹائم لگتا تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک چمچ آئل لے کے اس میں ہلکا سا اس کو ککہ لیتی ہوں تاکہ گاجے تھوڑی سی نرم ہو جائیں تو پھر میں نے ایک پین لے لیا تھا اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس لے کے اس کو تھوڑا سا لائٹ برون کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں لسن ادھگ چاپ کر کے ڈال دیا تھا اور پھر میں نے دو ٹوماتر لے لیا تھے ان کو گرائنڈ کر لیا تھا تو وہ شامل کر دیا تھے مسالے کو اچھی طرح بھون لیا تھا تو مسالے کا بھونتے ہوئے ساتھ ہی میں نے اس میں نمک حلدی اور سورہ مرچ جو ہے نا وہ شامل کر دی تھی بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی مسالہ نہیں شامل کرنا تو یہاں پہ میں نے مسالے کو بھون لیا تھا تو پھر تھوڑی دے کے بعد میں نے اس میں ایک چمچ جو ہے نا کسوری میتھی تازہ جو ہوتی ہے وہ شامل کر دی تھی اس سے بہت اچھا ٹیس آتا ہے آپ گاجمٹ آلو کی سبزی جب بھی میں اس میں کسوری میتھی ڈال کے دیکھے گا اب دیکھیں گے اس کا ٹیس کتنا انہینس ہو کے آتا ہے تو پھر میں نے اس میں آلو شامل کر دی تھے ساتھ ہم نے گاجمٹ کیا تھا فائیوو اور اس میں مٹر شامل کر دیا تھے پھر میں نے اس میں پانی شامل نہیں کیا تھا اس کو پکنے کیلئے نہ رکھ دیا تھا کہ ہماری سبزیاں تھو اسی کو ہو جائیں تو یہاں پہ ہماری گاجمٹ رالو ریڈی ہو گیا تھا تو پھر ہم شام کو جو ہم نے ڈینر بائی کرنا تھا کیونکہ ویکنڈ تھا تو پھر ہم بچوں کو یہاں پہ نینڈرز لی آئے تھے میرے بچوں کو نینڈرز گئر رہتا ہے تو کون آج انہوں نے گھر میں کھا لی تھی تو پھر ہم نے آرڈر نہیں کیونکہ چلی بھی مگواتے ہیں مجھے تو نینڈرز کے چکن سے زیادہ پیری پیری ساوس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مزیقی لگتی ہے میں تو وہ بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اس کے نینڈرز کے ریسٹورنٹ یہ جہاں پہ تھا تو اس کے باہر یہ جیل سی ہے بریج ہے یہ ریور کلائیڈ آرک ہے تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے اس کو سکوینٹی بریج بھی کہتے ہیں اور یہ سب سے پہلے ٹریفنگ کروسنگ ریور کی اوپر سے بنایا گیا تھا اور یہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں یہ بہت بہت خوبصورت ہے اور اس بریج کا نام ہے کلائیڈ آرک اور آپ اس بریج کے اوپر جا بھی سکتے ہیں اس بریج سے بہت اچھا اور خوبصورت سمندر کا ویو ملتا ہے اور آپ کو کبھی کبھی اس میں لائٹس بھی اون ہو جاتی ہے اور اس کے دیکھنے کو اپنا ہی منظر ہوتا ہے دیکھیں یہ کلوز کا ویو ہے یہ کتنا حبصت لگ رہا ہے اس کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور آج کا میرا ویڈیو اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک موسیقی